تو یہی کچھ باتیں تھیں تو میں نے پڑوسی جیرہ جو ہم نے کہا ہے سرائے کے لات میں نے سوچا کہ آج یہاں کیا جاں بوکارو دھنباد میں کیا ہے اور پھر میں ایک ہفتے کا میں نے ٹوٹ بنایا ہے گڑوہ ہے پلامو ہے رامگرڈ میں ادھکانس جیروں میں جائے کے لوگوں کو بتاؤں گا کیونکہ ایک خامخواہ رگواردازی ان کے لوگ مجھے یہاں کام نہیں کرنے دے رہے ہیں میں بیدھائک ہوں تو بیدھائک ہوں میں بیدھائک پڑھ سے سرکار کی ہی جمین پر کام کرنا چاہتا ہوں کہہ رہے ہیں سب وہاں نہیں کرنے دیں گے سیکھ مہدان کا استعمال جی کرنے ہی ہونے دیں گے کالاب میں کام نہیں ہونے دیں گے بوٹ نہیں آنے دیں گے اب یہ دوسپرچار یہ کر رہے ہیں کہ میں سوج مندل کی آتناتکتہ پٹھے جبکہ آپ نے باؤنڈری آپ نے بنوا دیا اس کا باؤنڈری کے باہر جو ہے وہ سرکار کا ہے اور ایک پوستک تیار کر رہے ہیں وہ ہو جائے گی دس بارہ دن میں خریف پانتیس پیز کی پوستک ہو رہی ہے وہ اس کا نام رکھا انہوں نے چیلڈرن پارک کی آتنا کتھا چیلڈرن پارک ہی اپنی آتنا کتھا کا بیان کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ اور اس کے پریویس میں آس پاس جو سندرچنائیں ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتے رہا ہے اور کس طرح سے چھٹ پرپ کی آستہ اور آدھاپ نکتہ کو نیہا ککڑ اور سنیہی چوان کے کارکتن سے آگے بڑھایا جا رہا ہے پچھلی بار ہم لوگوں نے دباؤ ڈالا کہ لٹکے جھٹکے اولا نہیں ہوگا گیت یہاں کیونکہ اس میں بھوچپوری گائے گائے کو بلایا تھا جس کا ایک مسہور گیت ہے وہ آئی تھی پس آسن نے بھی کہا کہ یہ سب گیت نہیں چلے گا تو بھجن کیا ان لوگوں نے وہاں پر تو نیہا ککڑ ہیں سردی چوان ہیں یہ سب آتے ہیں تو چھٹ کی مہمہ بڑھتی ہے اور ہم لوگ کام کرتے ہیں تو چھٹ کی آستہ پر چھوٹ پہنچتی ہے اتنی ہی بات آپ کے سامنے رکھ نہیں تھی اور آپ کے مادہم سے خاص طرح کے بھاج پاک کے نیتاؤں خال کرتاؤں تک ملکہ نہیں